نمشکار دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں کے بارے میں ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا پڑوشی دیش یعنی پاکستان دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آئے دن بم بلاسٹ اور آتنگوادی حملے ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حال ہی میں دنیا کے دس سب سے خطرناک دیشوں کے جو لسٹ سامنے آئی اس میں ہمارے پڑوشی دیش پاکستان کا نام بھی نہیں ہے اس بات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ دس دیش ہمارے پڑوشی دیش سے بھی جدہ خطرناک ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ سٹف وکس نام کی ویب سائٹ نے حال ہی میں ایک ریپورٹ پبلیس کی ہے جسے دنیا کے دس سب سے خطرناک دیشوں کے بارے میں چرچا کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی اوستیلیا کی انتراستی سنستہ انسٹیوٹ آف ایکنومکس اینڈ پٹس کے دوارہ یہ لسٹ دو ہزار تی بیس میں جاری کی گئی ہے جو سب سے جدہ ہنسا انسانوں کے جیون اور سکارات مکتہ کے پیمانے پر بنائی گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے پانچ سب سے خطرناک دیشوں کے بارے میں آخر وی اتنے خطرناک کیوں ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری لسٹ میں نمبر ون پر آتا ہے افغانستان شاید آپ سروات سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس لسٹ میں پہلاستان کس دیش کو ملا ہوگا جب سے سال دوہ جار اکیس میں تالیبان نے اس دیش کو اپنے قبضے میں لیا ہے تب سے یہاں کے لوگ بھاگنے کو تیار ہے اس دورانے بھی کئی ایسے تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوئے جب لوگ پلین میں بھر بھر کر دیش سے نکلنے کی کوسس میں لگے ہوئے تھے کیونکہ تالیبان کے عزب و غریب نیم لوگوں کے گلے نہیں اترتے اور زوہ ان نیموں کا پالن نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ تو آپ سوچ ہی سکتے ہو اور آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ شوشل میڈیا پر بھی تالیبان سے جڑے کئی خطرناک ویڈیوز وائرل ہوتے رہتے ہیں ہماری لسٹ پر نمبر دو پر ہے یمن میڈل اسٹ اور اتری افریقہ کی علاقوں میں یمن لگاتار تیسری بار سب سے جدہ اشانت دیس مانا گیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سیویل بور کی وجہ سے سال 2015 سے اب تک قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے یہاں اپنی جان گوا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی آبادی کا تیرہ فیستی حصہ سرنارثیوں کا ہے یا پھر ان لوگوں کا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے ہیں ہماری لسٹ پر نمبر تھری پر ہے سیریا سیریا کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں آئی ایس آئی ایس جیسے آتنگوادی سنگٹھوں کا دھیان آ جاتا ہے یہ دیش سیویل بور، ہنسا، اتھپیڈن اور آئے دن حملوں کے ماملے میں سب کے سامنے آتے رہتے ہیں یونیٹیڈ نیشن ریفیوجیز ایجنسی کے انوصار 55 لوگ اب تک سیریا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور اس لسٹ میں سیریا کو تھرڈ استان ملا ہے یہاں پر آئی ایس آئی ایس کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے ہماری لسٹ پر نمبر 4 پر ہے ساؤت سودان سال 2011 میں ساؤت سودان، سودان دیش سے الگ ہو کر نیا دیش بن گیا تھا اور دونوں دیش کے بیچ ہنسا کے ماملے سامنے آتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی سب سے خطرناک دیشوں کی لسٹ میں اس دیش کو چوتہ استان ملا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی یہاں ناغریکوں کی زندگی موت سے بھی بتر بتائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یون ہنسا سے جڑے ماملے بھی یہاں سامنے آتے رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہو کہ اس دیش سے قریب 40 لاکھ لوگ بھاگ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں ہر وقت خطرہ منڈ راتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری لسٹ پر نمبر 5 پر آتا ہے کانگو لوکتانتری گن راجے کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں کے اندر نمبر 5 پر کانگو کو رکھا گیا ہے کیا آپ جانتے ہو کہ کانگو کا پورا نام Democratic Republic of the Congo ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی سال 2020 میں جانبیا کے ساتھ بگڑتے رشتوں کے بعد سے دونوں دیشوں میں جنگ کا محول بنا رہتا ہے جس کی وجہ سے کانگو اس لسٹ میں سامنیل ہوا ہے یہاں پر اکثر جرم کے خطرناک معاملے درج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی کانگو گن راجے کی رازدنی بازویل ہے اور اس کے ساتھ ہی کانگو گن راجے کی مدرا فرینک ہے اس کے ساتھ ہی کیا آپ جانتے ہو کہ کانگو لوکتانتری گن راجے مد افریقہ میں استطح ہے اس کے ساتھ ہی افریقہ مہادیب میں استطح اس دیش کا پورو نام ظاہرے تھا جسے بدل کر کانگو کر دیا گیا اور ابھی اس وقت پریزنٹ ٹائم کے اندر کانگو کے آبادی 8 کروڑ 80 لاکھ ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ سب سے خطرناک دیش اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ اور سب سے خطرناک دیشوں کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا جلد ہی ملتے ہیں اس کے نیچ پارٹ کے اندر تب تک thank you so much جائے ہند جائے بھارت